مدرپردیش کے دھنپوری میں ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا جہاں ایک بزرگ اپنی پتنی کے ہتیا کر خود فانسی پر جھول گیا حیرت کی بات یہ رہی کہ آتما ہتیا کرنے سے پہلے بزرگ نے گھر کے آنگن کے فرش پر چونے سے پتنی کے چرطر سندے کے چلتے ہتیا کا کرنا لکھا ساتھ ہی کچھ لوگوں کے نام بھی لکھے موقع پر پہنچی دھنپوری پولیس معاملے کی پرتال میں جھٹ گئی ہے پولیس پرتم درشتے پتنی پر چرطر سندے کے چلتے ہتیا کر آتما ہتیا کا معاملہ مان رہی ہے بتا دے دھنپوری تھانا چھیتر کے وارڈ نمبر تین آزاد دفاعی میں رہنے والا 65 برشیہ گولازر احمد اپنی 58 برشیہ بیمار پتنی کی پہلے دھاردار ہتیار سے ہتیا کر دیتا ہے اس کے بعد گھر کے آنگن میں چونے سے پتنی پر چرطر سندے کرتے ہوئے کچھ لوگوں کے نام لکھتا ہے اس کے بعد خود گھر پر فانسی کے فندے پر چھول جاتا ہے کٹنکرام ہے کہ آج یہ پتی پتی مرت پائے گیا ہے ان کے گھر دروازہ نہیں کھلا پڑوس کے لوگوں نے دیکھا کہ دروازہ نہیں کھلا تو اس کو پھر کھٹ کھٹایا کوئی نہیں نکلا تو ان کے ساتھ آس پاس رہے تھے ان کو بلایا اور جب دروازہ نہیں کھل رہا تھا اندر سے بند تھا تب پھر ایک لڑکا اس پر کوت کے اندر گیا ہے ہندے ڈیل کو فون بھی کیا ہے ہندے ڈیل کے ہمارے کانشتلے ہیں ہمیں آگئے تھے تو وہاں پر دیکھا کہ پتنی لہو لہان پڑھی ہوئی تھی اس کی ڈیتھ ہو جو گئی تھی ان کا ابھی نشتر نام ہے اس کا اور اس کا پتنی گل جار وہیں پہ فانسی لٹکا ہوا تھا اور وہاں پر کچھ آگر میں لکھا ہوا بھی ملا ہوا ہے جو اس نے گل جار نے لکھا ہے بلتی کو پورا اپنی اس سے ہی لگتا ہے کہ اس نے اپنی پتنی کے سندے پر سک کیا ہے اسی کے تحت اس کی حتیہ کر دی ہے اور خود بھی فانسی پہ لٹک گیا ہے بلاسپور کے دکشنپور ریلوے کے ہاورہ کھڑکپور سیکشن میں نرماندین ریلوے بریج میں گرڈا لانچنگ کا کار کیا جارہا ہے جس کی وجہ سے ستائیس فروری سے پانچ مانچ تک کے لئے ٹرائفک پاور بلوک کیا گیا اس کی فلسورو کچھ گاڑیوں کا پریچالن بھی پرابہت رہے گا جس میں ستائیس فروری کو ہاورہ سے چلنے والی کا یہ گاڑیوں کو دیری سے روانہ کیا جائے گا جبکہ ڈاؤن درشا کی بھی کچھ گاڑیوں کو نیانترت رکھنے کے لئے یہ کیا جارہا ہے بلاسپور میں سینئر ڈاکٹر کے رہتے ہوئے جونئر ڈاکٹر کو زلا اسپتال کے سیول سرجن بنا دیا گیا کوٹ کے آدیش کے بعد اپساشن نے ڈاکٹر انیل گپتہ کو ہٹا دیا ان کی جگہ سی اے میچو ڈاکٹر پرمود مہاجن کو سیول سرجن کا اتریکتر پربھار سوپا گیا ہائی کوٹ میں ڈاکٹر امن کمار جھا نے جونئر ڈاکٹر انیل گپتہ کو سیول سرجن بنائے جانے کے خلاف یاچکہ لگائی تھی اور اس پر ہائی کوٹ نے آدیش جاری کیا تھا جس میں چار مہا بعد مکہ سواسچیو نے ڈاکٹر گپتہ کو سیول سرجن کے پت سے ہٹا دیا بتا دے ڈاکٹر احسن بھاتیا کے سیول سرجن پت سے ریٹائیمنٹ کے بعد اس پت کی دور میں کئی سینئر و جونئر ڈاکٹر لگے ہوئے تھے اس بیچ ڈاکٹر مدھولیکا سنگھ کو سیول سرجن بنائے گیا لیکن کچھ مہینوں میں انہیں ڈاکٹر ہٹا کر ڈاکٹر انیل گپتہ کو سیول سرجن بنا دیا گیا ادھر ان سے سینئر ڈاکٹر امن کمار جھا نے اس پر آپتی جتائے شاسن کے سنینڈنے کے خلاف آئی کوٹ میں آچکہ دار کی گئی تھی کوٹ نے ان کی آچکہ کو سہی پاتے ہوئے ڈاکٹر انیل گپتہ کو سیول سرجن بنائے جانا گلٹ ہے رہا ہے اور انیس اکٹوبر 2020 کو اس پر روک لگا دی تھی سادیش پر عمل کرنے میں شاسن نے چار مہا کا سمیں لگا دیا دکشن پور ریلوے نے کھڑکپور منڈل کے انڈل سے سنکرائل کے بیچ آج یعنی 27 فروری سے مارچ تک پاور بلوک لیا اس کے قارن کچھ ٹرین اپنے نردھارت سمیں سے دیر سے چلیں گی جبکہ کھڑکپور سے مدانپور سہت کئی لوکل ٹرینوں کا پریچالن نہیں ہوگا دکشن پور ریلوے دوارہ جاری آدیش کے تہت انڈل اور سنکرائل کے بیچ ہائی ٹریکشن اوہر ہیڈ وائر کا کام کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے آج صبح 9 بچ کر 50 منٹ سے لے کر شام 5 بجے تک لگتار 7 گھنٹے پاور بلوک لیا گیا اس کے لیے ہابڑا سے آنے والی 0226 شونے گیتانجلی ایکسپریس اپنے نردھارت سمیں سے 3 گھنٹے ولم سے روانہ ہوگی اور اس ٹرین کے ہابڑا سے روانہ ہونے کا نردھارت سمیں دو بجے ہے جبکہ یہ ٹرین شام 5 بچ کر 5 منٹ پر روانہ ہوگی وہیں 022834 ہابڑا اہندہ بار ٹرین بھی اپنے نردھارت سمیں سے 1 گھنٹہ 15 منٹ ولم سے روانہ ہوگی اس ٹرین کے ہابڑا سے روانہ ہونے کا نردھارت سمیں رات 11 بچ کر 50 منٹ ہے جبکہ یہ رات 1 بچ کر 10 منٹ پر روانہ ہوگی مہراشت سیما ورطی میں نارائنپور کانکیر اور گڑچی رولی کے سرحدی چھیتر میں بیتے تین دنوں سے آپریشن سنگم چلائے گیا سرحدی چھیتر میں ابھیان کے دوران الگ الگ چھیتر میں پولیس نقسلی مرپیڑ ہوئی جس میں سرکشہ بلوں نے ساتھ مہاووادیوں کو ایک کیم تھوست کی پولیس نے مہاووادی کیمپ سے بھاری ماترہ میں نقسلی سامگری ویسپوٹر پدارت کیمپ سامگری برامت کی پولیس نقسلی مرپیڑ میں کچھ مہاووادیوں کے مارے جانے اور غائل ہونے کی سمبھاونا ہے وہی مہاووادیوں کے سمبندی جگہ پر سرکشہ بلوں دوارہ سوچنگ کی جاری ہے چھتیزگر میں کوریا کے پٹنا تھانا چھیتر میں ہو رہی چوریوں کا خلاصہ کرنے میں پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی پولیس نے چوری کے سامان کے ساتھ چوروں کو گرفتار کیا پولیس نے پوچھتاچ میں کئی چوری کی گھٹناوں کا خلاصہ کیا آپ کو بتا دیں کوریا پولیس عدیق شک چندر موہن سنگھ اترکت پولیس عدیق شک مدھولکہ سنگھ کے نردیش پر پٹنا تھانا پرباری انچار جو پرکاش دوبے اور ان کی ٹیم کا سرحانیہ یوڑتان رہا ہمارے پاس رولی چھوڑے خبر ایک کپڑے نائی مانک نمبر میں دوہزار بیس میں اسی ٹائنگریٹ ٹیم بنا کے تفتیش کی جاری اس کے بعد کچھ کپڑے ہمیں جباری ملک راپس ہی ہم نے بکپیر اپنے بیٹھا لے اور اس کے بعد تین آروپیوں کو تین سنڈکتوں سے اٹھا کے پوستاج کی گئی اس کے بعد کلاسا ہوا کہ وہ ایک ہیرو بنا کے یہ چوری کر رہے تھے کہ مین کام انکر تھا لگنے کاٹ سے پیپار تھا تو انہوں نے اپنا ایک ٹریکٹر اور ٹرولی رکھا تھا اس سے پوستاج میں پتا چلا کہ انہوں نے سب سے پہلے ٹرولی کی جرواد لگی تو انہوں نے ٹرولی چھوڑائی تھی لیکن پھر اس کو بیچا جب ان کو اچھا دام ملا اس ٹرولی کا تو ان کی لگ لگ گئی اور ٹرولی چھوڑا کے بیچنے کا تو رات میں یہ لوگ نکلتے تھے کہیں بھی اگر ٹرولی کھڑی دیکھی دوسری ٹریکٹر میں تو اس کو ڈسنگیز کرتے تھے اپنے ٹریکٹر میں لگاتے تھے اور وہاں سوٹھاتے ٹرولیٰ 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 موسیقی